جی ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزگوان عدنان حیدر اور آج پاکستان میں ایک نئی تاریخ رکم ہوئی ہے نصر جعوید صاحب بھی میرے ساتھ ہیں اچھے میں جب سامنے آیا تو آپ کی نظر پڑی میری نظر آپ پر پڑی آج ناظرین ایک نئی تاریخ رکم ہوئی ہے نصر جعوید صاحب پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں آج جب پہلی دفعہ لوگوں نے ٹی وی سکرین پر سپریم کورٹ کی لائیو پروسیڈنگز دیکھیں صاحب کس طرح مہیا ہوتا ہے اور آلہ عدنگیہ میں کس طرح ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں مطلب وہ کام جو پاکستان کے بڑے بڑے دھرناٹ ججز نہیں کر سکے وہ قاضی صاحب نے پہلے دن ہی کر دیا سر دوہزار انیس میں آخری دفعہ ہوا تھا لارجر بینچ فل بینچ ہاں لیکن اس کو بھی تو لائیو تو نہیں دکھایا تھا نا میرا خیال ہے کہ جو اہم ترین بات آپ کو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں اور جسٹیفائیوی یعنی میں اس پہ آپ سے اختلاف کریڈٹ گوز تو قاضی صاحب سر سر دیکھیں میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سنہ خانی میں یعنی کیا آغاز کروں سر دیکھیں میں نے جو تاریخ پڑھی اور جو دیکھی جس طرح کل انہوں نے اپنی وائف کو بھلایا اوٹ ٹیکنگ میں اپنے ساتھ جو چیزیں اچھی ہوں وہ اچھی ان کو میں ایڈمائر کرنا چاہیے یار میں کتنی مرتبہ دنان آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا یہ ہرکس ہرکس مجھے نفرت ہے کہ میں ٹی وی کیمرے پر بیٹھ کر اپنے پاکستانیوں کو جن کے دل اور ریڈی مرجائے ہوئے ہیں بہت سری وجوہات کی بنا پر ان کو جب بھی سناؤں میں بری خبر ہی سناؤں ٹھیک اچھا اس میں ایسے جو تازہ ہوا کے تھوڑے سے جھونکے آتے ہیں جو آج ہم نے بتایا ان کو اپریسیئیٹ کرنا چاہیے اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے انہوں نے بڑی اچھی ریوائر دیکھے نا ایک ہمارے ہاں مقافات عمل آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہی شخص جو اپنے دستختوں سے قاضی صاحب کے خلاف ایک ریفنس دیتا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ سے فارق کیا جائے وہی شخص ان سے حلف لیتا ہے اور وہ فراغت کے وقت جب وہ پورا سلسلہ ان پہ گندو چھالنے کا ہو رہا تھا اس میں ان کے ساتھ ڈرکڑ کھڑی رہی سرینہ حیثہ سرینہ حیثہ اور انہوں نے بھی بڑا پن دکھایا کہ یہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں تمام عمر کا ایک ساتھی کہ جب وہ اوس لینے لگے تو انہوں نے اپنے لیفٹ پر اپنی شریک حیات کو کہ نیس ہوتا ہے اچھی آرپوری دیتا ہے کسی شخص نے گریفنس دیتا ہے نہیں وہ خیر مقصد یہ کہ وہ تو چھوٹا پن ہوتا نا کہ وہ اس موقع پر کوئی ایسا لفظ کہتے ہیں یہ وہ لیکن انہوں نے اکثر انہیں ادھر اگنور کیا میں نے دیکھا ہے علوی صاحب پر دانت ہی نکالتے رہے چونکہ ان کے دانت تو بڑے چمکتے ہیں ماشاء اللہ تو لیکن وہ زیادہ تر پس یہی ایک محذب آدمی یہی کرتا ہے یہ بات کہنے کے بعد میں آپ سے ایک آتھ بات جو ہے میں اتجا کرنا ضرور ہے اب یہ بات تو ہوگی نا آپ خدا کے لیے میرے پر یہ الزام تو نہیں لگائیں گے نا کہ میں آپ کی کہیں آپ نے اس میں بھی نقص نہیں ڈھونڈ لیا آج میں بھی نہیں مجھے اس پورے ایکٹ کے پر اٹسیلف میں دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے اور شاید آپ کے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہوگی کہ امریکہ جہاں سے پہلی مرتبہ عدالتی کارروائیوں کو ٹیلی ویشن پر دکھانے کا آغاز ہوا چند ریاستوں میں ہوتا ہے وہ لیکن امریکہ جیسے ملک میں سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے وہ لائیو نہیں دکھائی جاتی ٹی وی پہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ دکھائی جاتی ہے نہیں بھابو او جے سمسن یعنی کہ چھوٹی عدالتوں کی جو کارروائی ہے مختلف کورٹ میں جیسے ابھی حالی میں وہ کوئی ایکٹرس تھی اس کی بی آنس کیا رہا تھا میں تو یار آج کر کوئی چیز نہیں جانی ڈیپ کی بائیش ہاں وہ جو تھی تو اس کا بڑا وہ ایک بڑا تو لائیو چلا تھا یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا تھا او جے سمسن وہ جو ایک مرڈر کا ایک سلسلہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو بان سٹیپ فورڈ گئے کہ امریکہ میں اب میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹس وغیرہ کو بھی اب یہ کچھ اس پہ غول کرنا چاہیے کبھی اگر سپریئر کورٹ میں ہو رہا ہے کیونکہ عوام کے مسائل سے براہ راستہ لکھنے والے مسائل تو وہاں آتے ہیں نا زیادہ تر تو عام آدمی کے لئے ویسے اس میں ججیز کا کنڈکٹ جو ہے وہ بھی عوام کے سامنے جائے گا میں اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ یعنی برا نہ مانیے گا میں نے دو باتیں پھر میں نے نوٹس کی بندہ تو بھئی ٹھوڑا سا کس کا ہوا تو ہوں کبھی کبار مجھے خیال آیا میں نے کہا یار کہ یہ جو عام پاکستانی ہے جس کو پنرہ تاریخ کے دن پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ اضافے میں جس کا دل بلکل ہی اجاڑ کر رکھ دیا ہے وہ یہ کیا اس کو کھول کے کیا دیکھ رہا ہوگا خاص طور پر اس کو کیا سمجھ آ رہی ہوگی زبان انگریزی بولی جا رہی ہے قانونی نقاط ہیں تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کیونکہ آپ کہیں مصروف تھے تو میں نے ایک بھئی وہ لکھتیا بی ٹویٹ جس کو آج کل ایکس پہ کہتے ہیں پیغام میں نے سنجیدگی سے یہ کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے دل میں خطبت ہو رہی ہے کہ یہ معلوم کروں کسی طرح کہ پاکستان کے کتنے فیصد لوگ اس وقت یہ لائف ٹرانسویشن دیکھ رہے ہوں گے جو میرے بھائی سات گھنٹے دس منٹ تک رہی ہے اس میں دو وقتیں بھی آئے ہیں لیکن سات گھنٹے دس منٹ اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اردو میں وہ ٹائپ کرنا نہیں آتا تو میں انگریزی میں ہی سوال کرتا ہوں تو انڈسٹورٹ سی بات ہے کہ میرے ٹویٹ کو جن لوگوں نے پڑھا ان کو انگریزی آتی تھی اور انگریزی آتی تھی اب میرے لیے انڈسٹینڈبل تھا کہ میں نے انگریزی میں لکھا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کلاس جو صرف وردو سمجھتی اور پڑھتی ہے اب لیکن اس کے بعد دوسرے بھی آئے اور یہاں پہ ہو رہا ہے میں نے ایک دو بندوں سے پوچھا گھر سے نکلتے ہوئے میں کہا یارو دیکھ دے بیو کہا یارو پڑھو کی کہنے پڑھو کی لکھو دے یہی اسی ٹویٹ کے جواب میں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ اس وقت انہوں نے ایک ٹیلیویزن کا نام لیا جو ہمارے ہاں مارکٹ کا ریڈر سمجھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کی لائیو سٹریمنگ پہ جائیں تو اس کو اس وقت دو ہزار آٹھ سو پنتالیس لوگ دیکھ رہے ہیں دو ہزار آٹھ سو پنتالیس لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ایسا کریں اس کو آپ سپریڈ کر لیں اور تمام بھی چینلوں کو بلے چھوٹے کر لیں میں نے بھی دوپہر میں خود کوئی جب میں گھر سے نکلا ہوں تو میں نے ٹیوی سکرین دو چینلز مختلف لگائے ٹکرز پڑھنے کے لیے تو ایک چینل پہ پندرہ ہزار تھے لائیو جو دیکھ رہے تھے اور ایک چینل پہ کوئی تیرہ ہزار کچھ تیرہ ہزار لوگ تھے نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کافی لوگوں نے دیکھ رہا ہے خواجہ تارک صاحب اس وقت نہیں بس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے سنا تو یہ دیکھیں کہ بڑا نمبر ہے نہیں نہیں تم جو اب نمبر بتا رہے ہو بابو وہ بڑا نمبر ہے یعنی کہ یہ برائے راست ٹیلی ویژن سکرین سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لوگ اس میں یہ بھی کیوراستی ہوتی ہوگی نا کہ سپریم کورٹ کی بیلڈنگ تو دور سے دیکھیں میرے اور تمہارے لیے تو یہ کوئی اچھم بے پھلی بات نہیں ہے ہم تو ریپورٹر اور میں نے تو بہت زیادہ کورٹ ریپورٹنگ بھی کی ہے اپنی ایسے مزیدار بات جی ہوتی جو بات آپ نے روک دی کہ قاضی صاحب اور آج جو ججز کا کونڈکٹ تھا وہ بڑا زبردست تھا اس سے پہلے تو بیزت کیا جاتا تھا ساکر منصار صاحب تو بقاعدہ بیزت کرتے تھے وکلا کو بھی کئی جنگوں پہ وہ بڑا مسٹریٹ کرتے تھے اچھا خیال میں نے جو اکثر جو دیکھا ہے لوگ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ اوہ جی یہ تو وکیلوں کو باتیں نہیں کرنے دے رہے تھے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اس میں دو ہوتے ہیں مسئلے ایک ہوتا ہے کہ کورٹ کا رویہ آپ کے ساتھ مخاصمانہ ہو ایڈورسیل اس کو کر دیا ہے ایک ہوتا ہے ان کے کہ یعنی کہ آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ سی جو کہ کورٹ کے بزنس سے اتنا واقف نہیں ہیں ان کی دانست میں یہ ایڈورسیل تھا جبکہ یہ ایڈورسیل نہیں تھا اس میں جو بار بار سوالات ہو رہے تھے اس میں کیوروسٹی تجسس یہ زیادہ تھی کہ صاحب ہمیں بتائیں اب کچھ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے بہت ریپیٹ بھی ہو رہی تھی دوسری جو افسوسناک بات ہے کہ ایک نقصان جو ہوا ہے یہ افسوسناک بات آپ جو رہے ہیں ایک جو افسوسناک پہلو بھی جہاں بچتی ہے شہنائی جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں آپ کرے گے کہ جب بہت سوال ہو رہتی یہ افسوسناک بات ہے آپ نے نہیں یار میں ایک اور پہلو کیل جانے میں آ رہا ہوں یہ تو ختم ہو گئے نا وہ تو بلکہ میں نے ایکسپلین کیا کہ ایڈورسیل میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے بلکہ جب ہوتا ہے تو سارے ججیز آف کورس آس لیکن پوچھتے ہیں سوال آج جو بینچ میں جو تخصیم ہے وہ کھل کے سامنے آئی میرا اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے میرا دانس میں کھل کے سامنے آئی ہے اور آپ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ جب کہیں وکیل پھس جاتا تھا آپ تو اس کو ریسکیو کرتا تھا اس جا اس طرف کا جو فریقین ہے جو ڈیویجن ہے تو ان کو عزت ماب یعنی ججز جو ہیں وہ ریسکیو کرتے ہیں ماتبہ یوں لگتا تھا کہ وکیل کے بجائے اب وہ دلیج ہے اس پوئنٹ جب ٹھیک کریں لیکن سر میں آپ سینئر ہیں میں نے یہ دیکھا جب بھی بینچ میں ہوتا نا تو ایک جج صحیح تین کا بینچ ہو یا دو کا بھی بینچ ہو تو ایک جج پٹیشنر کی بات ضرور کر رہا ہوتا ہے دیکھو پٹیشنر کے انگل سے بھی سوال پوچھنا ہے آپ کو یہی تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کہ آپ نے اس کو سپیس دینا دیکھو مجھے جو سب سے اچھی بات اس میں لگی ہے کہ اس میں چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں جنہوں نے کالوت ہیا ہے وہ یہ کہتے ہیں خواہدہ صاحب کو کہنا کہ یار باسموں میری قدغن جو تمہاری نگاہ میں رکھ رہی ہے تو وہ تو میرے اختیارات پر لگ رہی ہے نا تو بھائی صاحب اس نے آپ کا حق کہاں مجرور کیا ہے دوسرا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے بہت ڈرتے ڈرتے گبراتے گبراتے تم سے یہ بات کی تھی کہ یار دیکھو ایک ہمارے دیدہ بر بن کے آئے تھے افتحار چوزری صاحب جو ایونچلی ارسلان کے ابو ثابت ہوئے انہوں نے جو ریکوڈک میں فیصلہ دیا اس نے پاکستان کو جو زد پہچائی اگر فرض کرو وہ کینسل نہ ہوا ہوتا اس وقت پاکستان جو ہے کہاں ہوتا ہمارسی حالات بہت چینج ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں فورن انمیسٹر جو ہے کیوں آئے کہ یار میں نظر بزائر حکومت سے سائن کرتا ہوں اور کورٹ صاحب جو ہیں وہ کر کے کہتے ہیں درست ہوگی نا بات وہ جو قاضی صاحب نے بار بار ریپیٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مرے جیسے آدمی کو حوصلہ دیا ہے بھئی ظاہر ہے کہ اب میں سے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چودری صاحب کے بارے میں ہمیں کچھ کندہ کروا دیا جائے افتحار جوہی صاحب کہ جناب آپ ہمارے وطن کے ساتھ یہ کر گئے تھے دیکھئے کب آتا ہے وہ وقت لیکن عام آدمی کے لیے ابھی جو اس وقت جو حالات ہیں نا اس میں اس بیٹارے کو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر فرض کرو یہ آج کی جو کاروائی ہے اس میں از خود نوٹس لے کر فرض کرو یہ معلوم کیا جاتا کہ یہ جو چند دنوں کی نظر بظاہر کا بھی نہ آئی ہے اس میں کون کون سے وزیر نے اپنے سرکاری رہائش کے لیے یہ جو وزیروں کی قانونی ہے اس کی تذین و عرائش اور مرمت کے نام پر کیا کیا بجیٹنگ ہوئی ہے وہ تو نکل آئے گا کچھ صحافی اس میں ریسی کر رہے ہیں نہیں نہیں صحافیوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا عوام پہ لکھر درزیں پھر اس طرح یہ ہے کہ عوام کی نظر میں اکثر جیسے مجھے خود دیکھ دو مرتبہ یوں محسوس ہوا پلیز برا نہ ماننا کہ یار وہ جب سکوت بغداد ہو رہا تھا تو وہاں کے بازاروں میں مناظرے ہو رہے تھے کہ توتہ حلال ہے یا حراب یا یہ کہ بھئی کیونکہ یہ بلکل ایک اس طرح کا معاملہ ہے لیکن جو اب جو تم بھئی تعداد بتا رہے ہو وہ مجھے یہ بھی دے رہی ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اس پر تنقید بھی کر رہے تھے دونوں طرف سے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرے خیال میں جس طرح آئے ترجمانی کی ہے چیف جسس نے ان تمام لوگوں کی دیکھیں بار بار انہیں کہا ستاون ہزار کیسز پینڈنگ ہیں ہم تھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں سو اس طرح کی گفتگو جو ہے نہیں اس کے علاوہ ان کے یہ جیسے وہ سرکاری پروٹوکول میں نہیں آئے ان کو جو ایلاؤٹڈ گاڑی تھی لگیوری ہے سو انہوں نے وہ لینے سے انگار کیا تیرہ سو غالباً سی سی کی گاڑی بھی انہوں نے کہا میں رکھوں گا اچھا انہوں نے پولیس کو کہا کہ بھائی میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں یہ جنہی 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 ٹائم کی بھی کمی ہے ستے قائم ہے اس پہ لیکن ایک جو ریمارکس جاتے جاتے وہ دے گئے ہیں کہ اگر آپ بینج میں دو سینئر اپنے ججز ہیں ستے قائم ہونے کا فائدہ تو کچھ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو میں ان دونوں سے مشابرت کروں گا یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ از خود اپنے اختیارات سے بیڈراؤ کر رہے ہیں کم ات کم جب تک یہ جب تک یہ پسیڈنگز جال رہی ہیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا یہ ہے میرے خیال میں تو یہ ان کا بڑا پن ہے اور یہ میرا خیال ہے یہ نہیں یہ نہ صرف یہ بڑا پن ہے بلکہ یہ ان کی یہ کمیٹمنٹ بھی ثابت کرتی ہے اور سیکنڈ بات یہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک پہلی فضاء یہ بھی بتائی ہے کہ یار یہ کوٹ اتنا بھی ڈیوائیڈ نہیں ہے کیونکہ ان میں سے جو دوسرے صاحب ہیں ان کے بارے میں لوگ الزام لگاتے ہیں ایک اور ٹی وی پہ آنے کا ایک اور میں تو یہ بتاؤں جو فائدہ ہوگا ہے جو شاید ابھی ہمیں محسوس نہیں ہوگا ٹی وی پہ لائف نشریات دیکھنے سے لوگ جو سوشل میڈیا پہ یا اپنی گفتگو میں جو کامنٹس وغیرہ کر رہے تھے تو اس لئے وہ جو توہین عدالت کے نام سے جو ذہن ہمارے جو ہیں یوں گر کے ہو جاتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اور ججز کے متعلق جو غلط باتیں سرکولیٹ ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی کہ یار یہ تو سامنے ہو رہا ہے کچھ میرے جیسے وکلا ایکسپوز ہو سکتے ہیں سر میں بھی تو لائسنس اولڈر ہوں کچھ جیسے کبھی کبھی تو دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے جو قانون بنا یہ ٹھیک ہے اور یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے یہ قائصہ پوچھیں ختم ہونا چاہیے تارک صاحب نے بھی کہا انتحاد صاحب نے کہا ہاں جی ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا پھر آہا پارکومن کس بنیاد تبیٹ کا نہیں نہیں ان کی بات ہے دو ہی دینہ کا آپ کا کونسا حق کہ آپ جو پیٹیشنر بن کے گئے اگر کسی کی آزادی پر یا فریڈم پر بقول آپ کے قدغن لگ رہی ہے تو وہ تو میرے اختیارات ہو رہے ہیں ملکل ٹھیک ہے تو اگر میں اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوں تو آپ کیوں ہیں آپ کیوں ہیں تو اس پر میں خرم ہوں وہ جسٹیفیکیشن جو وکلا کے آرگومنٹ ہونے چاہیے تھے وہ بڑے اسٹینٹ وہ کمزور تھے وہ کمزور تھے اچھا دوسرا یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ لی جی یہ قانون کیونکہ بار اسوسیشن تو بہت عرصے سے یہ مطالبے کر رہی تھیں اب ایک مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک پارٹی کو ذرا تھوڑا سا اداس کرے گا کہ معاملہ یہاں آ رہا ہے کہ اگر ختم کرنا ہے نہیں فرض کریں کہ اس قانون کو جو ایپالیو مہنڈ نے منظور کیا ہے اس کو نہیں بھیکنا اور جو لگام نظر بزائر چیف جیسٹس کے اختیارات پر ڈالی گئی ہے وہ برقرار رہتی ہے تو اس کا کس تاریخ سے اطلاق ہو گیا وہ تو اسی تاریخ سے نہیں ہوگا جس تاریخ سے بنایا گیا ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہوئے ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ لوگ اس بنیاد پر لندن سے لاہور آنا چاہتے ہیں کہ وہ پانچ سال گزر گئے ہیں اچھا وہ آپ پھر نواز شریف سے لنک کر رہے ہیں اس کو بھئی مجھے یعنی کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فرض کریں پٹیشن میں یہ بات نہیں ہے پٹیشن میں یہ بات یہ تو انٹائلی ڈیفرنٹ کیس ہے لیکن اس میں یہ سوالات تو آئے ہیں یہ سوالات بھلے آئیں گے اس پٹیشن میں یا اس کو رد کیا جائے گا یا اس کو منظور کیا جائے گا اس میں کسی طرح کی تبدیلی تو نہیں کر سکتی تبدیلی کا اختیار تو نہیں ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ منظور ہو جاتا ہے فرض کرو مجھے اپیرنٹلی آج کی بحث سے لگا آہستہ 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 مجھے لگ رہا ہے کہ کل تک میرا خیال تھا کھل کے بات کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنی سارا کھل کے ساتھ گھنٹے کی ہیں میرا خیال تک ایک خیال تھا کہ آٹھ ساتھ کے نمبروں سے آٹھ اگر میں یہ لیٹ اکوٹ ڈیسائیڈی میرا خیال تھا باقیوں کی طرح اندازیں نہ لگائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑی سی اپنی رائے بدلنے کو صبح مجبور ہوں بس یہ کہہ آپ کی رائے پہ تو میں آپ کو پکڑ لوں گا ٹائم میرا بریک لینی ہے ستاونہزار مقدمات ان لوگوں کے ہیں جن کے مقدمات جب کوٹ سنے گی تو نہ ان کا ٹیکر چلے گا نہ اس پہ بپر ہوگا نہ کیمرہ جائے گا تو میری نظر میں تو استخار چودری سے عمر بدیال تک جتنے ججز آئے انہوں نے اسی کیس کو باہر نکالا جس پہ ان کی پبلیسٹی ہوئی آج پہلے دن قاضی صاحب یہ کہتے رہے کہ ستاونہزار کیسز کیا ان کیسز جو غربہ کے مساکین کے اور وہ طبقہ جن کی نہیں سنتا یہ سسٹم کیا قاضی صاحب نے جو امید دلائی ہے اس پر پورے اتریں گے ٹائم بھی کام ہے ان کے پاس بھئی ایک چینی راہ تو بنائی جا سکتی انہیں بابو اگر فرض کرو کہ ٹرڈیشن سیٹھ ہو جائے پیار ادھر ادھر نہیں مہماری کرنی پہلے لوگوں کی دات پریاد بھی سنگیے لیکس فوکس آن جنرل پبلکی دن فاکس آن بریک کرنا تھے بھردن بریک کے جانے جن آزرین ویلکم بیک اور ہم بات کریں گے ایک منٹ ٹھر جائے دیکھو بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں آج جو پہلا جو ہمارا جو سیگمنٹ تھا نا وہ میں نے پورا ڈیوورٹ کرنا تھا آج میں نے ڈان کے بیک پیچ پہ خبر پڑی ہے میرے بھائی عمر اقبال کے لئے ٹھیک مجھے کچھ دنوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ گریچولی آہستہ آہستہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر کچھ یہ یعنی پریشر بڑھا رہا ہے کہ انتخابات کی آرے بھائی وہ تو ڈیسائیڈ ہو چکہ انتخابات ہونے ہے اس میں کیا باگہ چاہتا ہے پھر وہی بات ہے نا وہ ڈیسائیڈ آپ نے کیا ہوگا یا آپ کو اس کا علم ہوگا لیکن ابھی تک اطلاع جو ہے وہ اٹلانٹک یعنی پار کر کے واشنگٹر نہیں پہنچوا ہی ہے آپ زیادہ ظاہر ہے باہ خبر ہیں تو بہرحال کیونکہ اگر اطلاع دے دی گئی ہوتی تو پھر پبلکلی یہ دیکھو بیک پیج پہ بابو یہ سٹوری ہے یہ دو کولم سٹوری ہے اور اس کا ٹائٹل ہی only credible polls صرف قابل اعتبار انتخاب can end پاکستان crisis my god they're not talking about the time کب ہو رہے ہیں ختم ہوگی بات آپ کا میرا مسئلہ تو وہیں گاڑ گیا نا پھر پاکستان کا بہران کا حل بھی یہ ہے بقول ان کے کہ انتخابات کروائے جائیں کب کروائے جائیں یہ بات نہیں کیوں سنو ظاہر ہے وہ ساتھ ہی میں ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہم نے آئین کے مطابق سر آئین دے مطابق نوے روز نے نا if they have studied جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کو پاکستان پر کچھ ایکسپیریز ہو رہا ہے تو اس قانون میں لکھا ہے نا انٹی دے تو کر دیتے تجکرہ تو وہ بھی مطلب ہے وہ بھی رلے نے رلے ہونے والی کہانی اور ہے وہ ایک اور جماعت کی جانب سے وہ پھیلائی جا رہی ہے اس کی وجوہات اور ہیں وہ میں الگ سے ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم شاید امریکہ کے ساتھ کو مکمکہ کر چکے ہیں جو میرا نہیں خیال ہے میرا اپنا خیال ہے اگر امریکہ کے اندر ہمارے بارے میں شفقت آگئی ہوتی تو ہمیں اتنا ٹف آئی ایم ایف کا پروگرام نہ دیا جاتا وہ ابھی بھی اس میں بھی یہ دیکھو یہ پروگرام وہ ہے جو چیئرمن طریقہ انصاف کر کے گئے تھے وہ میرے وہ تو انہوں نے اس کو کینسل کر دیا تھا نا جو معاہدہ کیا تھا تو وہی ریوائی ہویا اللہ کے یہ نہیں ہوا اب اس کا اب ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا ہے انہی کنڈیشنز پہ ہے انہی کنڈیشن پہ ہوا اور ہمیں یہ اتنی مشکل جو ہیں شرائط اس وجہ سے تسلیم کرنا پڑی کہ جو بعد بائید امران خان صاحب نے حفیظ شیخ صاحب کے ذریعے عالمی معیشت کے نگے باندارے آئی ایم ایف سے کیے تھے وہ ان میں سے ان کو نبھانے سے انہوں نے انکار کر دیا جب جیسے ہی حفیظ شیخ جو ہیں یوسر رضا گلانی سے ہارے انہوں نے انہیں وارس ایپ میسیج لکھ کر فارق کر دیا اور پھر وہ لے کر آئے شوکر ترین صاحب کو اور شوکر ترین صاحب نے جو پہلی وجہ تقریر کی انہوں نے کہا اب ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن شوکر ترین تو جانتے تھے ہم نہیں موہ پہ مار سکتے ہیں ایم ایف کو میں اس وقت خود ان دنوں میں بہت ریگلر لی یار میں پریس گیری میں نہیں آپ ٹی چھئٹ پین کے پہنچے ہوتے تھے آپ کی کرسیفکس سمجھائی بات تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک ایک لفظ سنا ہے اس میں ایک مرتبہ وہ اتنے غصے میں بھی آگئے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک کرنر کا بیٹا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا میرا پوائنٹ میری بات سن لو یہ اب ایک سیمینار ہوا ہے یہ سیمینار ہوا ہے اقوام امتدہ کی جنرل اسیملی کے پہلے آہ وہ پرامیس سے بھی وہاں جا رہے ہیں دیکھ اب وہ تو ہے جنرل اسیملی کے جلاس کے لیے جا رہے ہیں نا یہاں پہ پاکستان یہ ساری ایکٹیوٹیز اسی حوالے سے ہیں اس حوالے سے سائیڈ لائنز پہ ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع پاکستان ہے اس میں یہ خاتون جو کہ امریکہ کی جپٹی سیکٹری ہیں وزارت خارجہ میں اور پاکستان ڈسک کی سمجھو انچارج ہے پاکستان کے بارے میں جو بھی انیشیٹیو ہونا ہے وہ ان کی طرف سے آنا ہے اس میں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو خدا کے لیے آئی ایم ایف کی ایک شرط پوری کریں آگے ہی سمجھ آپ یہ الگ بات ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرتے ہوئے ہم کس حد تک سیاسی بہرات کو ٹال سکتے ہیں روپیہ سٹیبل کرنے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے بابو ابھی میں تو اپنی رائے نہیں دے رہا اس کے بعد انہوں نے بار بار یہ بھی کہا ہے کہ ہم انتخابات وہ چاہتے ہیں جس میں تشدد نہ ہو وائلنس نہ ہو مطلب ان کو خطرہ ہے ٹھیک ہے نا بات تو وائلنس جو ہے وہ یہی ہے نا کہ اگر لوگ غربت کے ہاتھوں مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ کر سڑکوں پر نکل دیں وہ کہا جی خسوان اکھایا یہ وہ وغیرہ وغیرہ کافی پھر بھی لوپ ہولز ہیں اگر وہ آئینی بہران پر خاتون بات کر رہی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نوے روز میں الیکشن ہے نہیں ہونے چاہیے بھائی انہوں نے نوے روز کے چکل میں نہیں پڑنا ہے انہوں نے سیدھا زیادہ یہ کرنا ہے دیکھو یہ جو تمہاری آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اس کی انڈ ڈیٹ ہے مارچ جو کہ الیکٹڑ گورنمنٹ کرے گی آگے جو باتیں سنی سنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی لیے بار بار کبھی الیکشن کمیشن میں چلے جاتے ہیں آپ وہ بریڈیش میسٹر پہ چلی گئیں ہائی کمیشنر سوری وہ چلی گئیں میں جو عرض چوم کرنا چاہ رہا ہوں وائلنس کی جو بات ہے دیکھئے ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں نے امریکہ میں بڑی اوگنائز طریقے سے لوپنگ کی ہے بڑی افیکٹیو سنا یہی ہے اب اس افیکٹ کا دیکھئے کیا ہوتا ہے پاکستان سے جنونلی پاکستان کی ایک ہمدرد سفارتکار رابن راب فلیم وہ بھی سیمینار میں شریک تھی وہ بہت پرانی وہ پاکستان کی طالب علم ہیں ان کے یہاں پہ بہت زیادہ دوستی آئے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ جب ہی ان کے ساتھ گفتگو کے کئی بار یعنی کہ میں واقع ملے ظاہر ہے کہ میں دوستی کا دعوی دار تو نہیں ہو سکتا وہ آئیں تھی اور وہ بہت ریگولرلی آج کل جو اٹک میں ہیں ان سے وہ ملتی بھی نہیں اور لوگوں نے یہ تانے بھی دیئے کہ شاید وہ اپنے لیے لابنگ بغیرہ کرنے کے چکر میں ہیں اور ہمارے جو تحریک انصاف کے دوست تھے مجھے امریکہ سے کہہ رہے تھے بس جی مکمکہ ہون رابر راب فلسانہ فیٹ ہوگی میں گئی اچھا انہوں نے پتا ہے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں تمام تمام سیاسی فریقین کو پاکستان میں ابھی جو حالات ہیں اس کی ذمہ دار ٹھہراتی ہیں انکلوڈنگ تحریک انصاف انہوں نے کہا کہ ایک یہ تحریک عدم اعتماد جو سوچ کر پیش ہوئی اور جیسے ایگزیکیوٹ ہوئی اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو پائے یہ رابر راب فلسانہ فیٹ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں حالانکہ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں میں تو ان دوروں بھی منا کرتا تھا خیر اب تو خود وہ بھی مانتے ہیں جو لے کے آئے اس کے بعد یہ ہے کہ جو اصل بات جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد نے وہ مطلوبہ نتائج نہ دیئے تو تحریک انصاف سے کیا غلطی ہوئی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے بیکیم ٹو قاکی یعنی یہ تلنگے ہو گئے لانڈے لپاڑوں کی طرح نبر لو وہیں کہا اس پہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ مشتل کیا تو طاقتوار عدالوں کو یہ اس کی ضبانہ میری نہیں ہے اس کی observation ہے اگر اس کا اتنا influence ہے ملنا جلنا ہے لوگوں سے پاکستان میں تو وہ کہتی ہے اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے ہاں کی مقتدر قوتیں ہیں وہ قیم ڈاؤن پہ مجبور ہوں تو وہ کہتی ان کے ایٹیچوڈ نے جمہوری عمل کو طریق انصاف کے رویے نے مجبور کیا مقتدر قوتیں ہیں پی ٹی آئی بکیم ٹو قوکی اور بویسٹرس ریٹرک اور سٹریٹ پار اور ایوریون پرووک ایوریون مائے گوڈ سے وہ کہنے جارے گا ہے ہر ایک نے ہر ایک نے آگ بھڑکائی کوئی بھی آگ کو کم نہیں کرنا چاہ رہا ہے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر ٹیک اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس نے یہاں پر جمہوری تحریک کو جمہوری مزاج کو نقصان دو جائے تو اس میں تحریک انصاف کا قصور اس نے ویسے ہی بنا دیا بنتا نہیں ہے میرے بابو دیکھو باسم میری نو مئی کے باقیات کو ہمارے ہاں احتجاجی تحریک بہت ہوئی ہے ہمارے خطے میں احتجاجی تحریکوں کی بہت روایت رہی ہے انگریزوں کے زمانے میں دیکھئے ہمارا خطہ واحد خطہ تھا جہاں جلیاں مالا باغ ہوتا ہے ہمارے ہی خطے میں سندھ میں مارشاللہ لگتا ہے انگریزی حکومت کو ہوتا ہے اگنس شنی وہ جو پیر پگاڑا تحریک اور یا بینگول میں بہت وائلنس ہوتا ہے مغسنگی یہ اسی خطے سے اٹھاتا ٹھیک ہے نا بابو لیکن ہمارے ہاں کامیاب وہی ہوا ہے وہی احتجاجی تحریک کامیاب ہوئی ہے جس نے ڈائریکٹ براہ راست مقتدر قوتوں کو نہیں ڈلکا رہا غیر ملکی سامراج سمیں میں مطلب آپ بھگت سنگھ کا کہہ کہ کچھ اور ہی تجزیہ دے گئے میں یہ کہہ رہا ہوں بھگت سنگھ با مقابلہ جرنل ڈائر تو کہانی کچھ اور ہے نا سر بھگت سنگھ اس کا تعدلیہ مالا میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف فوکس سے ایک پوائنٹ پر رکھتی صرف کہ ہمیں انتخاب دو نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے اور اس کے لیے وہ تحریکیں چلاتے ہیں یہ بڑا اہم پوائنٹ رسے مرس ہو جائے گا جنرل ڈائر اور بھگت سنگھ کاش اس پر ہم کبھی بات کر سکتے آپ کیونکہ حوالہ کچھ اور دے گئے سر بات ٹھیک ہے لیکن میرے اس پر تجزیہ یہ تھا اس نے دو کریکٹر نہیں دی وہ تھا سانڈرس بول وہور کا پلیز اب ساہ دو ڈیفرنٹ کریکٹر جنرل والا باگ کے لیے اس نے کوشش کی تھی اب میں سمجھنے سے کاسر ہوں کہ ہم بھگت سنگھ بنے کہ جنرل ڈائر کی طرف چلیں کدھر جائیں ہم آپ دونوں نے بنے حسین شہید سوربردی کی طرح قائد عاظم کی طرح مولانا بھاشانی کی طرح آپ سٹریٹ کو ایکٹیویٹ کر کے اپنا احتجاب نہیں تو ہمیں انہی دو میں پسا رہا تھا ایک بریک وقت اور یہی رابن رابن فلکم بیک ناظرین اور نصر صاحب سب کے مسئلے حال ہو رہے ہیں سب کی داد فریاد کئی نگئی سنی جاتی ہے پرویز علاہی صاحب صاحب تیرمی دفعہ افتار ہو گئے رہائی کے بعد وہی تو یہی تو ذکر کر رہی رابن رفر وہ کہہ رہی ہیں کہ پوش کیا گیا ہے اس صورتحال پہ جہاں پر کے مدھنے کہ جیسے میں فرینکلی سپیکنگ آپ دیکھئے اب بارحال ایک طرف ہم سپریم کورٹ کے بارے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آئی جی اسلامباد کو ناقابل زمانہ وہ رنٹ گرفتہ رہی ہے اچھا اب یہ کہ اس حوال سے تو مذاہمت دکھائی جا رہی ہے پھر کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایک ڈیل بریک ہوئی ہے چودی صاحب کے ساتھ اب یعنی کہ پسند کریں یا نہ کریں اب میرے ذاتی ان کے بارے میں جو رہے ہیں جذبات وہ میں نے آپ کے ساتھ میں تو چھپائے نہیں آپ سے لیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایک ایسا اشتیال دلایا گیا ہے وہی اور عابر رافل کر رہی ہے صاحب اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تحریک انصاف کے برے دن بھی ختم ہو رہے ہیں پیوٹی پیوز پارٹی بھی مشکلات تھوڑی کہیں نہ کہیں بڑھتی ہیں ایک ہی جماعت ہے جو جس کے بندے وزیر بھی لگی جاتے ہیں چاہنے والے نگران سیٹ اپ میں یار دیکھو باس میں میری مسلم لی نون کے اب پھر وہ ہمارے دوست ہم سے ناراض ہو جائیں گے ان کے ہاں بھی تو دو فیزز ہیں نا مطلب ایک وہ ہیں جو آپ دیکھیں نا یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو کزشتہ سولہ مہینے ہیں ان کو ہماری حکومت تنگا ہے تو ان کی تو نہیں ہے نا اوف کورس تیرہ پارٹیوں کی اکیلے نون لیگ پہ تو نہ ڈالے نا لیکن بیسک ایکنومک ڈیسیشنز تو لے رہے تھے وہ تو مسلم لیگ نون کے ڈار صاحب لے رہے تھے نا باقی تیرہ پارٹیوں میں برڈن نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہے اس شہباز شریف صاحب نے پیرس میں جانے نہیں چھوڑی آئی ایم ایف اچھا یہ خاتون وہی تھی جو انڈیا میں ڈانس کر رہی تھی آئی ایف علی انہوں نے نہیں آر وہ اور ہے وہ چیف اکانومسٹ ہیں اچھا گوپینات سانتھین آئی ایم ایف کی وہ خاتون بھی وہ انڈیا پہنچی ہے آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی تھی ٹھیک ہے جن کے پیچھے پیچھے پیرس میں گھومتے رہے ہمارے بھائی صاحب اب دوسری طرح ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا بناخر وہی بات ہوئی ہے ان کو اب مریم بی بی کو لینا پڑا نا آن بورڈ جو آپ نے کہا وہ ہی ہوا اب وہ سپن ہو رہی ہیں آپ وہ جا رہی ہیں لندن بھی تو میں یہی تو چاہتا ہوں جو خدشات آپ کے نون لی کے بارے میں چودری پرویج لائی کے بارے میں کیوں نہیں ہوتا ہے خدشات تو میرے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی دیکھیں خدشات ظاہر کریں کہ وہ ان کو ریائی مل جائے فیلال مجھے مشکل نظر آ رہا ہے مجھے میری خواہش ہے کہ it should be yesterday لیکن مجھے مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے یعنی جو ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ایکٹیف ہیں وہ کوئی اتنے پر امید نہیں ہیں مثل آپ عمر کے اس حصے میں چودری صاحب کو عمر کے اس حصے میں کیا مشورہ دیں گے میں یہ کہوں گا کہ چھوڑیں جی اور کیا فائدہ ہوں وہ تو چھوڑنا چاہتے ہیں تو نہیں ای ٹھنک سو ای ٹھنک اس طرح نہیں چھوڑنا چاہتے جس طرح ان سے چھوڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے چھوڑی شجاہت سے ان نے کوشش کی ہے بھائی کے جیل سے باہر لانے کی میرا خیال رکھی ہو گی آئی ریفیوز ٹو بلیو کہ انہوں نے نہیں کی ہو گی چھوڑی شجاہت بھی اتنے انفلنشل نہیں رہے بابا اسی لیے تو میں نے لیے یہ اقدہ حل ہی نہیں ہو رہا آئی وش کہ میں ایکٹیو ریپورٹر ہوتا ان دنوں تو اندر کا سٹا نکالتا میں تو اب تمہارے جیسے آدمی کا انتظار کرتا ہوں کہ بھی شکار کر کے لاور بلڈے شیر کو بھی ایکاتھ ہٹی دے تو لیکن حسرت ہی رہی ہے چھوڑی صاحب کو ان زلالتوں کا رواڈ ملے گا بھائی صاحب جس طرح حالات جا رہے ہیں میں تمہیں فرینٹلی بتاؤں کہ اگر ایکانومی جو ہے وہ بسمبر تک میکرو لیول پہ کہیں اس میں استقام آ گیا پھر مشکل ہے مطلب اگر حالات اچھے ہو جائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی نا صاحب نہیں تو چوری صاحب کے لیے تو اچھے نہیں ہوں گے تم بات نہیں سمجھ رہے ہیں چوری صاحب کے لیے تو اچھے اس طرح ہونا کہ وہ تحریک انصاف کے صدر کے طور پر کچھ کیڈیڈیٹس بھی سیلیک کریں ان کی انتہابی مہمین کا بندوبست کریں تو آپ کو تا حد نظر اندھیرہ ہی نظر آتا ہے تحریک انصاف کو لے کے فیلال مجھے یہی لگ رہا ہے وہ جو ووٹرز ہیں کرونوں کی تعداد میں بیٹھے آپ کو سن رہے ہیں تو پھر صحیح آپ کو برا بلا کہتے ہیں بھائیہ دیکھو میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں سر آپ تو امید اور دلاسے جوگے بھی نہیں رہے یار میں امید اور دلاسہ اس وقت دلاوں نہ میں ان کے ساتھ جھوٹ کیوں بولوں اب یہ دیکھو یہ میں نے اتنی تفصیل سے جو پڑھا میں نے کہا کہ تحریک انصاف کے بھائیوں میرے ساتھیوں آپ رابن رافل کے ساتھ اپنے انٹریکشن پر بہت زیادہ شادان تھے تو بھائی صاحب وہ تو یہ کھڑی وہ کہ وہاں فرما رہی ہیں آپ ہر چیز کو ایسے ٹویسٹ کرتے ہیں کہ بچارہ تحریک انصاف کا چانے والا اس پولیٹیکل سسٹم میں رہتی ہے یہ تمہارا جو سوشل میڈیا کا ہوسٹج ہوا میڈیا ہے اس میں کہاں گے پائی جی کبرانہ نہیں اور بھائی میری ابھی داڑی موچ بھی نہیں آئی تھی تو تمہیں یہ پتہ ہے کہ ہم لازم ہیں کہ ہم بھی دیکھیں گے ان برنا لاؤ گیا نہیں ہویا مرسل صاحب آپ ایک سناتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں انپر ہوں ایسا بلت او میں نہیں مانتا وہ بھی وہی کہتا تھا نا نہیں تو کیا ہوا تو وہ بیچارے تو تب تو بھڑے بھاگ بھاگ کے جاتے تھے ملنے آج اب کا وہ انقلابی کیوں نہیں جاگتا جی آپ کیوں آج امید نہیں دلاتے آپ صرف نا امیدی پھیلاتے ہیں طریقہ انصاف کے لیے آپ کہیں کہ آپ دائی نہیں ہے میں نہیں مانتا گا کہہ دیں آج میں نہیں ہوں جی میں تو تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے تو دیکھو اس عمر میں اتنا بڑکتا کوٹ پہن کے ٹی وی پیانا مجھے اچھا لگتا ہے میں پاگل ہوں آپ کریں نہ مش ملہ کریں گزاریے کچھ آر پانچ سار ملکہ جاتا اور سر پر داشت کرو میں پاگل ہوں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے گیتر کی طرح سو سال کے زندگی مزاگنی میں مجھے شیر بننے سے آپ نے دسمبر تک میں ایکانومی بہتر ہونے کی بات کی کتنی ہو سکتی آپ اخلاق تھرڈی زیگنی ٹائمی سوڑ میں اعتقدر ہوں کہ ہم دو ویکس اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا میں چوبیس جولائی سے نسطر جعوید کے ساتھ ہوں ہمیشہ بری خبر اور بری امید ہیں آج پہلی دفعہ نے کوئی اچھی امید کی بات کی ہے تو اس لیے آج کے دن ہم سب نسطر جعوید کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں حاضرین اللہ حافظ